ملتا ہے درس آخرت ان واقعات سے سیکھ سبق آؤ اکابری کی حیات سے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین پروگرام ہے سنہرِ واقعات اور آج ہم آپ کو ایسے شخص کا واقعہ بیان کریں گے جو بہت بڑا عالم اور عابد و زاہد تھا لیکن ایک نبی علیہ السلام کی بے عدبی کرنے اور اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر عدا نہ کرنے کی وجہ سے برباد ہو گیا آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت اللہ پاک کے آخری نبی سلاللہ علیہ وعالیہ وصحبہ وسلم کا فرمان ہے بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے سلو علی الحبیب سلاللہ علیہ محمد بلعم بن بعورہ اپنے دور کا بہت بڑا عالم اور عابد و زاہد تھا اور اس کو اسم آزم کا بھی علم تھا یہ اپنی جگہ بیٹھا ہوا اپنی روحانیت سے عرش آزم کو دیکھ لیا کرتا تھا بہت ہی مستجابت دعوات تھا کہ اس کی دعائیں بہت زیادہ مقبول ہوا کرتی تھی اس کے شاگردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی مشہور یہ ہے کہ اس کی درزگاہ میں طالب علموں کی دعواتیں بارہ ہزار تھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم جبارین سے جہاد کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکروں کو لے کر روانہ ہوئے تو بلعم بن بعورہ کی قوم اس کے پاس گبرائی ہوئی آئی کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی بڑا اور نہایت ہی طاقتور لشکر لے کر حملہ آور ہونے والے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہماری زمینوں سے نکال کر یہ زمین اپنی قوم بنی اسرائیل کو دے دیں اس لیے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی بددعا کر دیجئے کہ وہ شکست کھا کر واپس چلے جائیں آپ چونکہ مستجابت دعوات ہیں اس لیے آپ کی دعا ضرور مقبول ہو جائے گی یہ سن کر بلعم بن بعورہ کاپ اٹھا اور کہنے لگا کہ تمہارا برا ہو خدا کی پناہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے رسول ہیں ان کے لشکر میں مومنوں اور فرشتوں کی جماعت ہے ان پر بھلا میں کیسے اور کس طرح بددعا کر سکتا ہوں مجھے اللہ پاک کی طرف سے جو علم ملا ہے اس کا تقاضی یہ ہے کہ اگر میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایسا کیا تو میری دنیا و آخرت برباد ہو جائے گی اس کی قوم نے رو رو کر اور گڑ گرا کر اسرار کیا تو اس نے یہ کہہ دیا کہ پہلے میں اللہ پاک کی مرضی معلوم کروں گا اگر مجھے اجازت مل گئی تو بددعا کر دوں گا بلعم کا یہی طریقہ تھا کہ جب کبھی کوئی دعا کرتا تو پہلے مرضیِ الٰہی معلوم کر لیتا اور خواب میں اس کا جواب مل جاتا اس مرتبہ اس کو یہ جواب ملا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے خلاف دعا نہ کرنا اس نے صاف صاف جواب دے دیا کہ اگر میں بددعا کروں گا تو میری دنیا و آخرت دنو برباد ہو جائیں گی اس کی قوم نے بہت سے قیمتی تحائف اس کی خدمت میں پیش کر کے بے پناہ اسرار کیا دوسری مرتبہ بلعم نے اللہ پاک سے اجازت چاہی تو اب کی بار اس کا کچھ جواب نہ ملا اس نے قوم سے کہہ دیا کہ مجھے اس مرتبہ کچھ جواب ہی نہیں ملا وہ کہنے لگے کہ اگر اللہ پاک کو منظور نہ ہوتا تو وہ پہلے کی طرح دوبارہ بھی صاف منع فرما دیتا پھر قوم نے اور بھی زیادہ اسرار کیا حتیٰ کہ وہ ان کی باتوں میں آ گیا اور اپنی گھدی پر سوار ہو کر بددعا کے لیے چل پڑا راستے میں بار بار اس کی گھدی ٹھہر جاتی اور مو موڑ کر بھاگ جانا چاہتی تھی بلعم اس کو مار مار کر آگے بڑھاتا رہا یہاں تک کہ گھدی کو اللہ پاک نے بولنے کی طاقت اتا فرمائی اس نے کہا کہ افسوس اے بلعم تو کہاں اور کدھر جا رہا ہے دیکھ میرے آگے فرشتے ہیں جو میرا راستہ روکتے اور میرا مو موڑ کر مجھے پیچھے دکھیل رہے ہیں اے بلعم تیرا برا ہو کیا تو اللہ پاک کے نبی اور مؤمنین کی جماعت پر بددعا کرے گا گدھی کی تقریر سن کر بھی بلعم بن باورہ واپس نہیں ہوا یہاں تک کہ ہزبان نامی پہاڑ پر چڑ گیا بلندی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو بغور دیکھا اور مال و دولت کی لالچ میں اس نے بددعا شروع کر دی اللہ پاک کی شان کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بددعا کرتا تھا مگر اس کی زبان پر اس کی قوم کے لیے بددعا جاری ہو جاتی تھی اپنی قوم کے لیے دعا خیر کرتا تھا تو بجائے قوم کے بنی اسرائیل کا نام اس کی زبان پر آتا تھا یہ دیکھ کر کئی مرتبہ اس کی قوم نے ٹوکا کہ اے بلعم بنی اسرائیل کی لیے دعا ہمارے لیے بددعا کیوں کر رہا ہے اس نے کہا کہ اے میری قوم میں کیا کروں میں بولتا کچھ اور ہوں اور میری زبان سے کچھ اور ہی نکلتا ہے پھر اچانک اس پر غضبِ الٰہی نازل ہو گیا کہ اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے پر آ گئی اس وقت بلعم بن بعورہ نے اپنی قوم سے رو کر کہا کہ افسوس میری دنیا آخرت دونو برباد و غارت ہو گئی میرا ایمان جاتا رہا اور میں اللہ پاک کے کہر و غضب میں گرفتار ہو گیا اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی بلعم بن بعورہ پہاڑ سے اتر کر مردود بارگاہِ الٰہی ہو گیا آخری دم تک اس کی زبان اس کے سینے پر لٹکتی رہی اور وہ بے ایمان ہو کر مر گیا بلعم بن بعورہ کیوں زلیل ہوا روایت ہے کہ بعض انبیاء کرام نے خدا تعالیٰ سے دریافت کیا کہ تُو نے بلعم بن بعورہ کو اتنی نعمتیں عطا فرما کر پھر اس کو کیوں زلیل و رسوا کر دیا اللہ پاک نے فرمایا اس نے میری نعمتوں کا کبھی شکر ادا نہیں کیا اگر وہ شکر گزار ہوتا تو میں اس کی کرامتوں کو سلب کر کے اس کو دونو جہاں میں اس طرح زلیل و خوار نہ کرتا معلوم ہوا کہ اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ضرور ادا کرتے رہنا چاہیے کہ شکر ادا نہ کرنے کی وجہ سے نعمتیں چھن بھی جایا کرتی ہیں شکر کے متعلق واقعہ حضرت سیدنا مسعر بن قدام رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا عون بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ایک شخص نے نئی کمیس پہن کر اللہ پاک کا شکر ادا کیا تو اس کی مغفرت فرما دی گئی اس پر ایک شخص نے کہا میں اس وقت تک نہیں لوٹوں گا جب تک کہ نئی کمیس خریدنے کے بعد اسے پہن کر اللہ پاک کا شکر ادا نہ کر لوں شکر کی عادت اپنانے کے ساتھ طریقے شکر کے فضائل و واقعات فضائل پڑھنے سے شکر کرنے کا ذہن بنتا ہے اللہ اور اس کے حبیب صل اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے مبارک فرامین سہارہ دیتے ہیں اور بندہ شکر کی طرف مائل ہوتا ہے شکر سے متعلق واقعات پڑھنے سے یہ ذہن بنے گا کہ دنیا میں اللہ کے کئی ایسے نیک بندے بھی ہیں جن پر مسائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹے لیکن اس کے باوجود ان کی زبان پر ناشکری کا ایک کلمہ بھی نہ آیا انہوں نے ہر حال میں رب کا شکر ہی ادا کیا اپنے سے کم تروں ادنا پر نظر کیجئے یوں غور کیجئے کہ ہمارے پاس رہنے کے لیے اپنا مکان ہے مگر کئی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اپنا مکان نہیں بلکہ بازوں کے پاس تو مکان ہی نہیں سڑکوں اور فٹ پاتوں پر ان کے شب و روز بسر ہو رہے ہیں ہمیں صبح دوپہر شام تین وقت کا پر تکلف کھانا میسر ہے مگر کئی لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں دو وقت کی روٹی میسر نہیں ہمارے لیے میٹھے مشروبات موجود ہیں مگر کئی لوگوں کو تو پینے کا صاف پانی تک میسر نہیں آلودہ پانی پینے پر مجبور ہیں امید ہے اس طرح رب کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر کرنے کا مدنی ذہن منے گا اللہ پاک کی نعمتوں پر غور کیجئے اللہ پاک نے بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا لیکن ہمیں اشرف المخلوقات پیدا فرمایا مسلمان پیدا فرمایا اور نبی آخر الزمان صل اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہوا کی نعمت اطا فرمائی پانی کی نعمت اطا فرمائی دھوب کی نعمت اطا فرمائی اپنے جسم میں غور کیجئے کہ دیکھنے کے لیے دو آنکھیں اطا فرمائی سننے کے لیے دو کان اطا فرمائے پکڑنے اور چھونے کے لیے دو ہاتھ اطا فرمائے سنگنے کے لیے ناک اطا فرمائی چلنے کے لیے پاؤں اطا فرمائے کھانے کے لیے مو اطا فرمائے پھر سخت چیزیں چبانے کے لیے دانت اطا فرمائے الغرض رب کی نعمتوں کا شمار نہیں مگر جتنی بھی نعمتوں میں غور کریں گے اتنا ہی بارگاہِ الٰہی میں شکر بجا لانے کا ذہن بنتا جائے گا نعمتوں کے زوال کا خوف نعمتوں پر شکر ادا کیا جائے تو ان میں اضافہ ہوتا ہے اگر ان کی ناشکری کی جائے تو وہ نعمتیں چھینی جا سکتی ہیں جب بندے کو نعمتوں کے زوال کا خوف ہوگا تو خود بخود اس کا ذہن نعمتوں کے شکر کی طرف مائل ہوگا کہ کہیں میرے پاس موجود نعمت زائل نہ ہو جائے ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نعمتیں وحشی جنوروں کی طرح ہیں انہیں شکر کے ذریعے قید میں رکھو شکر گزاروں کی صحبت اختیار کیجئے صحبت اثر رکھتی ہے جو بندہ جیسی صحبت اختیار کرتا ہے وہ ویسا ہی بن جاتا ہے ناشکروں کی صحبت اختیار کریں گے تو ناشکری کی عادت پڑ جائے گی اور اللہ کے شکر گزار بندوں کی صحبت اختیار کریں گے تو شکر ادا کرنے والے بن جائیں گے مختلف آزا سے شکر ادا کیجئے دل کے ساتھ اس طرح شکر ادا کریں کہ بھلائی کا ارادہ کیجئے آزا کے ساتھ اس طرح کہ ان آزا کو اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری کے لیے استعمال ملائیے اور اس کی نافرمانی والے کاموں میں اس سے مدد نہ لیجئے آنکھوں کی شکر میں سے یہ بھی ہے کہ مسلمان کا جو بھی عیب دیکھیں اسے چھپائیں آزا کے شکر میں یہ صرف چند مثالے ہیں ورنہ شکر کی متعدد صورتیں ہو سکتی ہیں مصیبتوں پر بھی شکر کیجئے بندہ جب مصیبتوں پر شکر کی عادت بنا لے گا تو خود بخود نعمتوں پر بھی شکر بجا لے گا مصیبتوں پر شکر کے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے پانچ پہلو بیان فرمائے ہیں ہر مصیبت اور بیماری کے بارے میں یہ تصور کرے کہ اس سے بھی بڑھ کر بیماری اور مصیبت موجود ہے اگر اللہ پاک اس میں اضافہ فرما دے تو کیا میں روک سکتا ہوں اسے دور کر سکتا ہوں ہرگز نہیں اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس نے بڑی مصیبتوں بیماری نہیں بھیجی یہ تصور کر کے شکر ادا کرے کہ ہو سکتا ہے اس مصیبت کے بدلے کوئی دینی مصیبت دور کر دی گئی ہو ایک شخص نے سیدنا سحل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ سے کہا چور میرے گھر میں داخل ہوا اور سامان لے کر چلا گیا فرمایا اللہ پاک کا شکر ادا کرو اگر شیطان تمہارے دل میں داخل ہو کر ایمان لوٹ لیتا تو کیا کرتے یہ تصور کرے کہ ہو سکتا ہے کوئی اخروی سزا دنیا میں ہی دے دی گئی ہو اور یہ بھی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے جیسے کسی عمل کی دنیا میں سزا دی گئی تو اب اسے اس عمل کی آخرت میں سزا نہیں ملے گی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بندہ اگر کوئی گناہ کرے پھر اسے دنیا میں کوئی تکلیف یا مصیبت پہنچ جائے تو اللہ اسے دوبارہ سزا نہیں دے گا یہ مصیبت و تکلیف تو بندے کیلئے لوہ محفوظ میں لکھی ہوئی تھی جو لازمان اس کو پہنچنی تھی جب دنیا میں پہنچ چکی اور اس کے باز یا کل سے فراغت اور راحت حاصل کر لی تو یہ بھی اس کے حق میں نعمت ہے لہٰذا اس پر شکر ادا کرے جس طرح دواء مریض کے لیے ناپسندیدہ ہوتی ہے مگر اس کے حق میں مفید ہوتی ہے اس طرح مومن کو بھی تکلیف پہنچنے والی تکلیف بھی ناپسندیدہ ہوتی ہے لیکن اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے لہٰذا اس پر شکر ادا کریں محلک یعنی ہلاک کرنے والے گناہوں کی بنیاد دنیا کی محبت ہے اور دنیا سے دل کا اچاٹ ہو جانا اخروی نجات کا باعث ہے تکلیف و مسیبتوں کی وجہ سے بندے کا دل دنیا سے اچاٹ ہو جاتا ہے تو یہ بزات خود ایک نعمت ہے لہٰذا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے پلعم بن بعورا کے واقعے سے ان لوگوں کو بھی سبق حاصل کرنا چاہیے جو مالداروں وغیرہ سے رقمے لے کر خلاف شریعت باتے کرتے ہیں اور جان بوچ کر اپنے دین و دنیا کا سودا کرتے ہیں دیکھ لو پلعم بن بعورا کیا تھا اور کیا ہو گیا یہ کیوں ہوا اس لیے اور صرف اس لیے کہ وہ مال و دولت کے لالش میں گرفتار ہو گیا اور جان بوچ کر اللہ پاک کے نبی پر بددعا کرنے کے لیے تیار ہو گیا اس کا اس پر یہ وبال پڑا کہ دنیا آخرت میں ملعون ہو کر اس طرح مردود ہو گیا کہ عمر پر کتے کی طرح لٹکتی ہوئی زبان لیے پھرا اور آخرت میں جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کا اندھن بن گیا ہر مسلمان کو مال و دولت کے حرز اور لالچ کے جال سے ہمیشہ پرہیس کرنا چاہیے اور ہرگز کسی بھی مال کی طمعہ میں حق کو چھپانا نہیں چاہیے ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے اگلے ہفتے ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے مدنی چینل دیکھتے رہیے سلو علی الحبیب سلاللہ علی محمد سلاللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے سیکھیں سبق آؤ اکابری کی حیات سے